جنت سب سے چھوٹی جنت اس دنیا سے دس گناہ بڑی ہوگی اور اس کا جنتی جہنم میں جلے گا پہلے اپنے کبیرہ گناہوں کی سزا بھگتے گا پھر وہ باہر نکلے گا اور جب اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا تو سامنے ایک شخصیت ہوگی اس کو دیکھ کے یوں سر جھکانے لگے وہ کہے گا کیا کر رہا ہوں کہا تم فرشتے ہو تمہیں آداب بجا لاتوں جیسے پیرانتے ہاتھ جی گوڑیانتے ہاتھ جی ہماری تعذیب ہے تو وہ ایسے گوڑیوں پر ہتھ لے جانے لگے گا تو وہ کہے گا نہیں 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 میں آپ کا نوکر ہوں میں آپ کا نوکر ہوں اور میرے جیسے ہزاروں ہیں آپ کے آگے چلے گا تو ستر ہزار نوکر اس کو گارڈ آف آنر پیش کریں ایسے لائن میں کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آنے لے سیدنا ان نزورہو ہمارے آقا آپ تو آئے ہی نہ ہم تو انتظار کر کر کے سکنے پہ گئے وہ کہے گا شکر کرو میں آئی گیا جی میں بڑے لیترکہ دن شکر کرو میں آگیا اب وہ سارے ڈھول بجاتے خوش ہوتے ان کو لے کر چلیں گے اور ایک میدان میں اس کو بٹھائیں گے تو وہ ادھر دیکھے گا تو جنتی جنت ادھر دیکھے گا جنتی جنت وہ کہے گا یہ سب کچھ کس کا ہے وہ کہیں گے سارا کچھ آپ کا ہے پھر وہ اس کے سامنے لائیں گے ایک ہاتھ میں گلاس ہوگا ایک ہاتھ میں ڈونگا ہوگا ایک میں کھانا ہوگا ایک میں مشروب ہوگا ہر ڈونگے کا کھانا الگ ہر گلاس کا مشروب الگ اور یہ ستر ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ایک لاکھ چالیس ہزار ہو گئے ڈونگے اور گلاس میں لاکر یہ سارے کھا جائے گا سارا پی جائے گا اور اس کی اپنا پیٹ پھٹے گا نہ پھولے گا نہ لذت ختم ہوگی نہ تھکے گا ہر نوالے کی لذت پہلے سے زیادہ ہو جائے گی پھر وہ کہیں گے اچھا باپ اپنی بیگم صاحب سے مل لیں انہوں کو ایک دم غائب ہو جائیں گے سامنے سے پردہ ہٹے گا تو جنت کی لڑکی جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ بے یہ دالخا وہ کورڈ ہے موتیوں سے اس میں مشک امبر زافران کافور بہتا ہے بہتا ہے جب اللہ کسی بھی ہور کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ایسی نہیں ہوں جنت کی ہوریں ماں کے پیٹ سے نکلیں پھر روٹ دیاں پہیں دیاں اندود پہیں دیاں فیڈر پہیں پہیں دیاں ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کونی ہو جا تو پوری جوان لڑکی نکل کے باہر کھڑی ہو جاتی اور اس کو سو جوڑے اللہ پہناتا ہے اور اس کا ایک سو تیس فٹ قد ہوتا ہے تو مجھے ایک میں نے کہا آدم علیہ السلام کا قد ایک سو تیس فٹ تھا اب یہ گستے 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 ٹائم آف پیسیج پیسیج آف ٹائم کے ساتھ ایک ذمہ دار نے مراسی کو گھوڑا دیا دا کھرکھرا کر مالش کر وہ دی مراسی دے مالش کو سنے ہی نہیں وہ تھوڑے دیر کردہ رہا جسولے مالک گھر گیا اور ساؤں گیا ساؤں گیا گھوڑا چور لے گئے وہ دی اکھل لیو دلہ بھی مارے گئے وہ گیا گھر اور وہاں سے خرگوش پکڑ کے لائیا اور اس کو رسہ باندھ کے مالش شروع کر دی تھوڑے دیر میں ذمہ دار نکلے کے اندھو اے گھوڑا کی دے ہے کہ جی آئے کھل ہوتا ہے فٹے مو تیرے گھوڑا ہے اے یہ تو خرگوش ہے نہیں سائیں گھوڑا ہے گھس گھس کہ میں نے اتنی مالش کیتی ہے اے سیڑا بنے ہیں خرگوشہ بنے ہیں تو ہمیں بینہ یہ کائنات نے اور ان فضاؤں نے ہواں نے ہمیں گسایا ہے اور ہم اس قد پہ آگئے ہیں جنت کا اصلی قد ایک سو تیس فٹ ہے ان بچیوں کا بھی آپ کا بھی ہر جنتی مرد عورت کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ پر ہے اور یہ بچیاں جو لباس پہنیں گی وہ تین میل کے دائرے میں گھومے گا ایسے تو یہ سوچتے ہوں کہ اٹھائیں گی کیسے ساڑی در ویسی کمر ٹھٹ جائے گی تین میل کے دائرے میں وہ لباس گھومے گا اس طرح اتنا بڑا سو جوڑوں سے گھری ہوں گی جنت کے لباس کا وزن کوئی نہیں جیسے ہم خلا میں جائیں تو ہمارا وزن ختم ہو جاتا ہے ہمارا وزن تو گریوٹی اور ہوا کی وجہ سے جب ہم ہوا سے اوپر نکل جاتے ہیں تو ہم بے وزن ہو جاتے ہیں تو جنت کے لباس کا اللہ نے وزن کھینچ لیا ہے کوئی وزن نہیں اور وہ سلانا نہیں پڑتا خریدنا نہیں پڑتا دھونا نہیں پڑتا اس کو پریس نہیں کرنا پڑتا جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام ہے طوبہ اس پر یوں کر کے لگے ہوئے ہیں پھول ایسے پھول لگے ہوئے ہیں جب آپ کا جی چاہے گا کہ میں کپڑے بدلوں تو آپ کا خالی ایک اشارہ ہوگا تو اسے ایک لائٹ نکلے گی ایسے اب یہ اپنے سو جوڑے پہنے ہوئے ہیں ان کو اگر آپ اتارنے جائیں گے تو کتنا تھکیں گے اور پھر اگلے سو دو سو ہو گئے تو موٹے تو وچی رہ گئے تو کیا ہوگا اللہ اکبر کیا ہوگا آپ کہیں کہ کپڑے بدلوں آپ کے ذہن میں ایک ڈیزائن آئے گا آپ کے ذہن میں ڈیزائن آئے گا ٹک جیسے یہ کیمرے نہیں یہ موبائل کیمرے وہ ایسے فلیش پھینکتے ہیں تو ایسے ایک فلیش آئے گا اور پھر کیا ہوگا آپ دیکھو گے تو آپ کے اگلے جوڑے غائب ہوں گے اور نئے جوڑے آپ پہن چکے ہوں گے چونکہ پوری جنت میں کوئی لانڈری کوئی نہیں ہے کوئی ٹائلٹ کوئی نہیں ہے کوئی بات رون کوئی نہیں ہے پوری جنت میں کوئی دھوبی نہیں ہے تو اکدم میک اپ کے لئے ان بچیوں کو کتنی مشکت اٹھانی پڑتی ہے ہاں یہ تو زیادہ جانتی ہوگی وہاں ارادہ کریں گی میک اپ ہو جائے تو ٹک 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 ایک سیکنڈ میں اور ایک اور مزے کی بات ہر جمعہ کو جب وہ ہوگا نا اللہ کہے گا جاؤ مزے کرو کھاؤ تو وہ کہیں گے یا اللہ نہیں ہم جنت نہیں چاہتے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہیں گے ابھی جاؤ ہر جمعہ آ جایا کرنا تمہاری میری بات ہوگی